السلام علیکم فرینڈز میں نے اپنی ویڈیوز میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنا کیس جو خاص کر ویزٹر ویزا کا ہے وہ خود فائل کریں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی کیس پہ خود محنت کرتے ہیں تو ایک ایک چیز آپ خود کٹھی کرتے ہیں ایک تو آپ کے پیسے نہیں لگتے پروسس کا آپ کو پتا چلتا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کے سکسیس ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں اور آپ کا ایکسٹر پیسے نہیں لگتے میں نے آپ کو پیدا پتایا تھا کہ کینیڈا کے ویزے کے لیے ایک سو پچاسی ڈالرز کی صرف ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آج بھی ایک دوست نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پاکستان کے ایک اچھے کنسلٹنٹ جو کہ جن کے بارے میں کافی باتیں مشہور تھیں یہ وہ بہت اچھے ہیں ان کو اپنے ویزٹ ویزا کے فائل تقریباً پانچ سال پہلے دی تھی اور انہوں نے فیک ڈاکومنٹس لگائے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کینیڈا فیک ڈاکومنٹس پہ معافی نہیں دیتا انہوں نے اس کے بعد پانچ سال کا بین اپنے اوپر لگوایا اور پانچ سال کے بعد انہوں نے پھر جب ان کا ٹائم پیریٹ پورا ہو گیا انہوں نے اپنا دوبارہ اپلائی کیا ایک اور کنسلٹنٹ کے ذریعے اور وہ کنسلٹنٹ انہوں نے دیکھے تھے سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے کنسلٹنٹس ہیں جو کہ ویزے بانٹ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی ویزے بانٹتے ہوئے کسی شخص کو دیکھا اسے اچھے خاصے پیسے دیئے اور اس کے بعد وہاں سے بھی وہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی فائل پہ خود محنت کریں اپنے ویزا پہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے ڈیفیکلٹ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آسان کام ہے لیکن اگر آپ خود کریں گے تو آپ کو سارے پروسس کا پتا چلے گا اور اگر ایک دفعہ غلطی ہو بھی جائے تو دوسری دفعہ میں آپ اپنی چیزیں صحیح کر لیں گے اپنے کیس پہ میں بار بار کہتا ہوں خود کام کریں اپنی ڈاکومنٹیشن خود کریں کوئی اتنا مشکل کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ پروسس نہیں ہے آسان ہے تھوڑی سی آپ کو میند کرنی پڑتی ہے اور آپ کا کام ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں شکریہ شکریہ